موسیقی ناظرین آواد پاکستان میں خوش آمدید السلام علیکم آج ہم پاکستان امریکہ کے تعلقات کے بارے میں گفتگو کریں گے اور میرے ساتھ شامل گفتگو ہیں امبیسٹر اشرف جانگیر قاضی صاحب سب آپ جانتے ہیں ان کو ہمارے سینئر ہیں اور ہم نے ان سے بہت کوئی سیکھا اور ان کے ساتھ تشریح رکھتے ہیں میجر جنرل نایت اللہ خان صاحب ان کو بھی آپ جانتے ہیں فارمل ڈی جی ایف آئی اے بھی رہے ہیں تو ان سے آئیے آج گفتگو کرتے ہیں ناظرین امریکہ نے جو ابھی کل پر سو کل کی بات ہے ایک نئی سٹریٹیجی کا اعلان کیا اور اس کے تحت دو بڑی اہم چیزیں ہیں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ایک دونوں نے دوبارہ نیوکلر ہمارے نیوکلر ایسٹس کے حوالے سے بات کی اور ان کے خیال میں شاید ہمارے نیوکلر جو ایسٹس ہیں سیف نہیں ہیں اور دوسرا پھر وہی مانترہ وہی راگ الابا انہوں نے سینکشوریز کا القاعدہ کا حقانی نیٹورک اور لگتا یوں ہے کہ ہماری جو سفارتکاری ہے کچھ عرصے سے کہ جو ہماری پولیسیز جو بھی رہی ہیں جو ہمارا انٹریکشن رہا ہے امریکہ کے ساتھ اس کے کوئی خاطرخواہ ریزرٹس نہیں نکل رہے ہمارے نیشنل سیکرٹی ایڈوائزر نے کل ایک سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوں لگتا ہے کہ اب امریکہ نے بھارت کی جو پولیسیز ہیں یا جو ان کی پوزیشنز ہیں ان کو مکمل طور پر سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور خاص طور پر امریکہ بھارت کی جو کشمیر پولیسیز ہے اس کو بھی سپورٹ کرتا ہے یہ بات انہوں نے کہی ہے درست بھی ہو سکتی ہے لیکن کوئیسٹن یہی ہے کہ ہماری اپنی کیا ذمہ داریاں بنگتی ہیں اس سے پہلے ایک اور ہمارے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں انٹرناشنل سپورٹ نہیں مل رہی جمعور کشمیر کے ڈسپیوٹ پہ تو ایسا کیوں ہے یہ بھی ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے خاص طور پر ایمباسٹر صاحب سے کیونکہ ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے اس میدان میں تو سر یہ بتائیے کہ جو ابھی اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جیرسلم پہ ایک فیصلہ کیا اس کے بعد جو اب ناشنل سیکیورٹی سٹریٹیجی آئی ہے اس میں پاکستان کے کانٹیکس میں بہت میں سمجھتا ہوں آن ہیلپ فڈ لینگویج استعمال کی گئی ہے تو اس کو پاکستان امریکہ کے تعلقات جا کہاں رہے ہیں اس کو آیا ہم اپنی سفارتی کمزوری سمجھیں یا مفادات جو ہیں وہ بالکل ڈائیورجنٹ ہو گئے ہیں اور کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم ان کو ایک طرف ایک ساتھ رکھ سکیں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بات سے صاحب آپ کا شکریہ ادا کر دوں کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام پہ بلایا ہے اور یہ موضوع تو بہت اہمیت کا حامل ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ہم میں یہ ٹرمپ جو ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کی پرسنیلٹی اور ان کی ادمنیسٹریشن کے جو پولیسیز ہیں یا پولیسی اورینٹیشن جو ہے ایک تو یہ خود جو ہیں کہنا نہیں چاہیے ایسے کسی ملک کے پریزیڈنٹ کے بارے میں لیکن اس میں تھوڑی سی کیا اس کے بےہودگی نظر آ رہی ہے جس انداز میں وہ بات کرتے ہیں جس طرح وہ پولیسیز فرمیلیٹ کرتے ہیں پچکانہ پن ٹائپ سی پچکانہ اور پلکہ اس سے بھی بچے تو پھر بھی بچے ہوتے ہیں یہ تو براہ ہوتے ہیں ستر سال سے زیادہ ان کی عمر ہے اور پہلے جورسلم مختصرا اب جس انداز میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا اس کے اوپر سارے دنیا کی لانت پڑی ہے کیونکہ سیکیورٹی کانسل ریزولوشن جو ابھی اٹاپٹ ہوا چودہ میمبرز نے چودہ میمبرز نے امریکہ کے خلاف ووٹ دیا اور ان کا اپنا ہی ووٹ تھا اور ان کے پاس تو ویٹو ہے تو نیچولی ریزولوشن وہ ڈیفیٹ ہوئی ہے کیونکہ ویٹو پاور نے ووٹ دیا اس کے خلاف نہیں تو پندرہ میں سے فورٹین ووٹ سو امریکہ کے خلاف بشمول انگلینڈ فرانس چائنہ رشیہ رشیہ تو وہ ویسے ہی ان سے آزاد ہیں لیکن یہ دوسرے تو ان کے وہ الائز ہیں بلکل حلیف ہیں ان کے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی پالیسی بلکل غلط ہے اور غلط کیوں ہے کیونکہ یہ میڈلیسٹ پیس پروسس جو ہے اب وہ ویسے مالت تو پڑی ہوئی ہے بہت دیر سے اسرائیل کی وجہ سے اور امریکہ کی حمایت کی وجہ سے لیکن پھر بھی کچھ امید لوگ رکھتے تھے کہ پھر کل کو شاید اس کو ہم پھر سے جاندار بنائیں گے اس کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے میڈلیسٹ پیس پروسس کیونکہ جب تک میڈلیسٹ عرب اسرائیل کا جو مسئلہ ہے جو پچھلے ستت سال سے چلی آرہے ہیں جب تک یہ کسی حلب تک نہیں پہنچے گے اس وقت تک تمام ریجن میں علاقے میں بھی وہ انسٹیبلیٹی ہوگی تو یہ کرنے سے انہوں نے وہ پیس پروسس کو تابت ختم ہی کرنے کی کوشش کی ہے ختم تو انشاءاللہ نہیں ہوگی لیکن وہ تابت ختم کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ سالسی کا جو رول وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ادا کر سکتے ہیں وہ تو بلکل ان سے کیا اور عرب نے ان کو کہا ہے اب اسی طرح ہمارے ایریا میں ساؤت ویسٹ ان ساؤت ایشیا میں انہوں نے جس طرح اسرائیل کی بلکل سمجھے سوچے بغیر انہوں نے ان کی بلکل ہنڈر پیسن حمایت کی ہے اسرائیل کی اسی طرح ہندوستان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کا وہ سمجھتے ہیں ان کے جو حریف ہیں ایشیا میں وہ تو نمبر ون چائنا ہے اور اس کے بعد چین بھی وہ روس ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو سٹیوٹیجک پارٹنر ہو وہ ہندوستان ہو لہٰذا ہندوستان کی وہ بلکل ہنڈر پیسنٹ بلکہ الائی تقریباً سمجھیں ان کو وہ سٹیٹس وہ درجہ بھی انہوں نے دیا ہے نیوکلر کو آپریشن سارا کچھ اور پاکستان سے وہ چاہتے ہیں کہ بھی ہنڈر پیسنٹ اگر آپ گھنے ٹھیکتے ہیں اور ہماری پالیسی کو آپ قبول کریں تو پھر ہم کچھ آپ کی بات بھی سننے کے لئے تیار ہے کشمیر کے بارے میں بھی ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں ہم ہندوستان کے ساتھ ہیں اب یہ تو خیر ان کی طرف سے ان کی پالیسی میں ہی خامیہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ساتھ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی امج جو ہے دنیا میں وہ نہیں ہے جس سے جب ہم بات صحیح کرتے ہیں تو دنیا سے ہمیں کچھ حمایت سپورٹ بھی ملے اس سے کیا وجہ ہے صرف کس کی ایسا ہمارا امج جو اچھا نہیں ہے اب آپ کے ہاں سمجھا جا رہا ہے کہ وہ دہشت گردی کا آپ کچھ گہوارہ بن چکے ہیں اور آپ کے ہاں کا حکومت نہیں ہے ابھی یہ جو فیضباد میں ہوا اس سے بھی یہ پھر یہ اس امج کو تقویت ملی ہے کہ پاکستان کا کوئی اپنے ہی کنٹری میں کنٹرول نہیں ہے ان کی اپنی حکومت بھی اپنی حکومت نہیں ہے ہمارے وزیر آزم صاحب بھی کہتے ہیں میں نہیں ہوں وزیر آزم وزیر آزم وہ ہیں جو سپریم کورٹ نے جو ڈسکوالیفائی ہو چکا ہے تو اس کا کوئی معنی نہیں بنتا ہے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی دیشت گردی کو کیا رکھیں گے ان کے آپس میں بھی کوئی وہ کیا سے کہیں کوئی توازن نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اب دیکھیں افسوس سے کوئیٹے میں پھر سے کیا ہوا کیا نہیں ہوا سارے وہی باتیں دوراتے ہیں تو جب تک وہ کوئی ایک تو قضیہ ہوتا ہے کشمیر کا وہ بلکل صحیح سالم ہر لحاظ سے قانون کے لحاظ سے لوگوں کے رائے کے لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے ہیومن رائچ کے لحاظ سے لیکن وہ کہتے ہیں انہوں نے جو انہوں نے جو وکیل اپنا لیا اس میں بڑے وہ نقص ہیں یعنی کہ پاکستان کی طرف اشارہ تو وہ نقص ہم دور کر سکتے ہیں گوڈ گووننس کے ذریعے اور فرم جسٹ گوڈ گووننس کمپریینسیو گووننس کے ساتھ پتہ ہوتا ہے لوگوں کو ہمیں کرنا کیا کرتے نہیں ان سے میں ذرا جنرل صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں آپ نے امبیسر صاحب کی باتیں سنی جنرل صاحب یہ بتائیے کہ جو پاکستان کی ریاست کے اس وقت حالات ہیں کیا وہی وجہ ہیں ٹرامپ یا امریکہ کی پولیسی ویزا بھی پاکستان یا واقعی ہمارے مفادات میں ایک کلیش سا ہے کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ کہاں ان کو یک جا کیا جا سکتا ہے یا جو لارجر گیم چل رہی ہے اس خطے میں دنیا میں پاکستان امریکہ کی پولیسی میں کہیں صحیح فٹ نہیں ہو پا رہا چاہے ہم جو بھی کر لیں ہماری سفارتکاری میں کیا ہم کوالیٹی بھی کر لیں جو بھی ہم کر لیں کیونکہ مفادات انٹرنسک کے لیے ایک دوسرے سے کلیش کر رہے ہیں اس کی کچھ خاص سکوپ نہیں ہے پاکستان بھارت امریکہ کے درمیان میں ایک ہمارے عامی میں سہن تھے کہ جب آپ کی سٹریٹیجی غلط ہو تو پھر آپ کے جو ٹیکٹیکل وکٹریز ہوتی ہیں وہ جب سا سوفٹ ہو جاتے ہیں امریکہ کے پچھلے دو تین پریزیڈنٹس کو آ دیکھ لیں ان کے ڈیسیزنز دیکھ لیں انہوں نے ایک بیسک فیکٹ کو اگنور کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ایک کلونیلیس بنے تھے لوگ تو اس وقت کلونیلیس کے پاس رائیفل تھیں پسٹل تھے گنز تھے اور جہاں یہ جا رہے تھے ایفریکہ میں ادھر ادھر ان کے پاس بہت ایروز سوڈز تھیں تو وہ ایک چلی ایڈوانسنگ انہوں نے ایک چلی بیٹیو ابھی کیا ہو رہے ہیں ابھی رائیفل گن سب کے پاس ہے اور ابھی آپ دیکھیں کہ جس جس ملک نے ریزیسٹ کی ہے وہ ملک کامیاب رہے ہیں پاکستان نے اس اسر کو ریزیسٹ کی ہے کیا ہوا یہ ستار کے پاس لینڈ لائنگ یہ سارا سنٹرل ایشن سٹیٹ تھا ان کے پاس مگر افغانستان پیپل فوٹ اور ان کو ڈیفیٹ کیا امریکہ میں کیا غلطی کیا ان کے پچھلے دو ٹین پریزیڈنس ہوتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اراق میں ان کو جانے کا کیا ضرور تھا سیرے میں ان کو جانے کا کیا ضرور تھا اسرائیل کو ابھی یہ چھڑنے کا کیا ضرور تھا نمبر ٹو ابھی آپ افغانستان میں کیوں آئے ہیں نائن لیون میں تو افغانیز کا کوئی رول نہیں تھا نہ اسامہ بیلادن کا تھا یہ تیزار بھی نے سٹیبلش ٹھیک ہے کیوں آئے ہیں آپ ابھی جو ان کی سٹریٹیجی ہے وہ غلط ہے ایک تو دو جگہ تھے سب سے پہلے سٹریٹیجی کے لیے رونگ نہیں وہ کس طرح رونگ ہے ان کے انٹرس تو ان کے اپنے ان کا انٹرسٹ they are fighting it in a wrong way ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی انہوں نے دو جگہ پہلے رکھی ہوئی تھی ہیں their point of interest ایک تھا Korea اور ایک تھا Middle East ابھی they've added Afghanistan for the last 16 years now these are few presidents who are making the same mistake Trump is only vocally you know absurd but steps ایک ہی ہی ہاں ٹھیک other people came to Afghanistan because you are asking me to be specific on Afghanistan I'll come to Afghanistan Afghanistan میں they came with 150,000 people 42 countries what's happened they haven't learned a lesson now وہ یہ روہ چیز نہیں سمجھ کہ جب آپ کے پاس گن ہو رائفل ہو اور آپ کا احضاتہ ہو لڑنے کا اور وہاں سے ٹوپوگرافی دی it's all hilly high mountains اس کے اندر آپ افغانیز کو نکالنی کی کوشش کر رہے ہیں تو you'd be the third super power rules already failed ابھی آپ اس فیلئر کو extend کر رہے ہیں 12,000 لوگوں سے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں افغانیز کس کو لڑے ہیں افغانیز لڑے ہیں جو کہ وہاں پر foreign troops ہیں آپ دیکھیں گے ان کی foreign troops کے ساتھ خاص لڑا گیا اچھا ابھی foreign troops آپ وہاں پر withdrawing کر رہے ہیں number two آپ افغانستان میں آ رہے ہیں وہاں پر دو تین nations ہیں جن کے انٹریسٹ ہے وہاں کا اپنا ہے آپ نے انڈیا کو ڈال دی ہے آپ کا اپنا انٹریسٹ ہے پاکستان کا انٹریسٹ ہے پاکستان اور انڈیا کا کس کو نہیں پتا گئے یہ دونوں دشمن ہیں تو سیکھیں آپ اجادت دے رہے ہیں انڈیا کو کہ جو آپ ان کے خلاف کرتے ہیں وہ آپ openly بلوچسٹان میں اس کا مطلب ہے جو آپ کے ساتھ ہی ہیں انڈیا پاکستان انکلوڈیڈ they are they are fighting each other so you are left alone now who's with you انڈیا انڈیا is more interested than blochistan they are more interested in فاتح افغانستان افغانستان کو آپ نے ویسے ہی اسی لوٹ کرتی ہے you haven't made a policy on their refugees ٹھیک ہے جی ابھی وہ refugees آپ کے ساتھ ہیں یا آپ کے خلاف ہیں پاکستان کو آپ نے انوائے کرتی ہے for the last 16 years you are annoying them now when your policy is wrong and it makes no sense this is exactly what will happen ابھی اراک میں دیکھیں instead of coming up with a new policy in the first place why did you go there ان کا oil was not a problem for you those weapons of mass destruction are not there so what i am trying to say is کہ the presidents of the united states of america last 3-4 of them have been letting vision they have been letting practical knowledge of how to fight modern day warfare do you agree with him sir do you agree with him sir and that is hindustan that is hindustan that is hindustan and that is that is a wrong thing this does not mean that we become a enemy امریکہ بہت اہم ملک ہے بلکہ اہم ترین ملک ہے دنیا میں کوئی شک نہیں ہے ان کے ساتھ ہم نے بڑے اچھے تعلقات رکھنا ہے ہم تل امکان ہاں اگر ان کی پالیسی ایسی ہو اور پتار خاص ہندوستان کی طرف ان کی ایسی پالیسی ہو کہ پاکستان کے لیے کنجاج بہت کم رہ جاتی ہے تو وہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کر کے ٹھیک کر کے وہ میسج پہنچا آنا چاہیے واشنگٹن کی آپ کی پالیسی چلے گی نہیں آپ کے حق میں بھی نہیں اور ہمارے حق میں بھی نہیں ہے اور خطے کے حق میں بھی نہیں ہے تو یہ نہ کریں ہم چاہتے ہیں کہ باہمی تعلقات ہمارے خوشکوار ہو وسیع البنیاد ہو بہت اچھے ہو اگرچہ ہم سٹریٹیجک بارٹنرز نہیں ہیں ہم بن چکے ہیں سٹریٹیجک بارٹنر آف چائنا اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین مختصت افقہ لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آواز پاکستان میں دوبارہ خوش آمدید یہ بتائیے سر آپ یہ بات کر رہے تھے کہ اب ہم سٹریٹیجک بارٹنر ہیں چائنا کے تو کسی حد پک ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ سی پیک بھی بنیاد بنا جو ریسنٹ ہی ہم دیکھتے ہیں یہ بھی اہم ایریٹنٹ ہے یہ بھی ایریٹنٹ یعنی یہ جو ایک نئی چیز ہے بہت اس کا پیمانہ جو ہے بہت بڑا ہے اور پاکستان میں جو انویسمنٹ آ رہا ہے مورتن ہاف یا تھری کورٹرز تو شاید اسی پیک سے اس کا تعلق ہے اور اس میں اور یہ شروعات میں ہم ہیں تو غلطیاں تو ہوں گی اور کچھ اوروں کی کوشش بھی ہے کہ پاکستان اور چین کے آپس میں کچھ وہ ایسے غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جائیں کہ بھئی پرائیسز ٹھیک نہیں ہے انڈ میں آپ کا ڈیٹ زیادہ ہو جائے گا سری لنکا میں کہتا ہے کچھ ہوا جس کی وجہ سے ان کو زمین دینی پڑی اور یہ وہ فلانا وہ ساری اپنی چیزیں ہیں لیکن ایک اصول تو یہ ہے کہ چین دوست ہے ہمارا چین کو ہم نے وہ اجازت تو نہیں دیا کہ پاکستان کو وہ چلائیں اور نہ انہوں نے یہ چاہا نہ ان کے طرف تو لہٰذا اگر ہماری اکنومک پولیسیز از خود خراب ہوں یا ہم پاکستان کے لیے ویجن نہیں رکھتے ہیں تو کیا چین وہ ہمیں سپلائی کرے گا ویزا وہ تو ہمارا اپنا خصور ہے آپ کو گوڈ گووننس مدل چین سپلائی کرے گا یہ تو غلط بات ہے چین تو متاخلت نہیں کرتا ہے اوروں کے افیرز میں اور پتار خاص دوستوں کے افیرز میں ہاں ان کے ان کا اپنا ایکسپیرنس ہے وہ ایڈوائس دے سکتے ہیں گر آپ مانگیں ان سے اور اسے استفادہ کرنا چاہیں لیکن چین جو ہے نیچوری چین ہی کو دیکھیں گے آپ کو ایڈوائس بھی دیں گے کہ اس طرح ہم سمجھتے ہیں اس طرح سمجھتے ہیں فیصلہ آپ کو خود ہی کرنا ہے کہ روٹس کے بارے میں ہم سن رہے تھے کہ بھئے اسٹر روٹ اور بیسٹر روٹ اور فلانہ روٹ یہ ہے اب ہم سن رہے ہیں کہ وہ ایکنامک لیول پہ کہ کیا ہم یہ وہ یہ فیزبل ہوگا یہ نہیں ہوگا ہماری سورٹی کہیں جائے گی کہ نہیں کرنسی کے بارے میں ہم سن رہے تھے کہ ہم نے ریجیکٹ کیا آج کے اخبار میں ہی ہے کہ ہم نے ایکسپٹ کر لیا ایکسپٹ کیا لیکن پاکستان ہے بھارا روپیز ہی چلے روپی ہی چلے گا تو اور اس لیے کیونکہ ڈالر پہ ہمارا انسار کام ہو جائے گا یعنی کہ ہمارے دماغ میں بہت ساری متزاد چیزیں ہیں کنفیوشن بہت زیادہ ہے تو بچارہ بیجنگ کیا کرے یہ نو یہ تو ان کی حمد ہے ان کا حوصلہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایک ایسا رشتہ رکھا جس کی اوپر ان کا اتنا زیادہ سٹریٹیجک انسار ہے ہماری کوشش ہونی چلے ہمارے لیے اور چین کے لیے اور اس کو نبھانے کی بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کر رہے ہیں جنرل صاحب یہ بتائیے کہ ہمارا ایک سٹریٹیجک پلانز ڈیویجن بنا ہمارے بہترین ہیں سیفٹی اور سیکیورٹی کے جو میکننزمز ہم نے ملٹی ٹیرڈ ہیں نیوکلر ایسٹس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ہیں اور ہمارا ایک انٹریکشن بھی بہت رہا ہے امریکہ کے ساتھ بہت سے لیولز پہ تو یہ بار بار ہمارے جو نیوکلر ایسٹس کا جو معاملہ ہے ان کی سیفٹی کا ان کی سیکیورٹی کا ان کو کیوں انوک کرتے ہیں کیا ہم رو کنمنس نہیں کر پایا یا صرف ایک ایک پلائے ہے ایک پریش ٹیکٹکس ہیں کہ ہم پہ پریشر رکھیں ایسٹس کے پرپیچول پریشر کہ جب بھی ہم حضور پڑے we have a reason to interfere صحیح ہے نا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے امریکہ is responsible for its own policy جیسے میں نے پہلے کہا ہے امریکہ کا افغانستان میں کون ساتھی ہے انڈیا اور ہے ہم خودتا ہے اور ہم پاکستان مقیئنے سے ہے امریکہ ہیں ہم وہاں نہیں ہے ہم اور انڈیا ہم وہ امریکہ ہیں ہم وہ امکہ ہیں اور ہماریکہ ہیں اس کی طرح زیادہ جانتے ہیں نا جب آپ کی policy ہے ہی غلط تو اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں پاکستان نے ایک آدھ غلطی کی ہے in addition to what my friend said ایدیکھا ہے جب آپ نے اس اعطاء کو ہرایا تھا اور ان کو نکالا تھا آپ کے پاس اس رفیجیز کے نائن گروپس ہوتے تھے وہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے وہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے وہ تو گل بودین حکمت یار تو اس وقت کابل میں بیٹھے ہیں now we have lost them this is our failure this is nobody else's failure we were supposed to keep ان کو ہمیں انٹیکٹ رکھنا چاہیے تھا اور وہ آپ کو اگوانستان گورنمنٹ کے ساتھ close رکھتے یہ جو strength ہے ہماری جو پہلے تھی اس کو ہم نے کیوں lose کیا ہے i think we have nobody to blame except our sir یہاں تک امریکہ کا طلق ہے امریکہ کے ساتھ جیسے میں نے کہا ہے it's not Trump Trump کسی ایک لینگویج ہو ہے he is doing exactly what has produced as a Trump یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے مگر یہاں پر جیسے میں نے کہا تھا ابھی دو hostile area تھا ان کے لئے بن گئے امریکہ کے لئے ایک ہے Korea اور ایک ہے middle east middle east we are an extension of it or you can say we are the third one with different factors now ان دو کو یہ handle کیسے کر رہے آپ دیکھ لئے north korea i think it's provoking north korea north korea can do nothing انہوں نے کوئی بالسٹک مسائل تک ہے and why should they not have بالسٹک مسائل when others have it i mean who are you to decide that is correct that is correct that is correct no if you start becoming international policemen then it's another thing come to middle east as i said please tell us one thing where are you behaving sensibly for the last 25 years سیریہ ازائیر اراک ایران افغانستان نہیں تو پاکستان وہ کیا کرنا چاہیے پاکستان کو میں بتا توں کیا کرنا چاہیے پاکستان کی جو پاکستان کی جو پاکستان کی ہونی چاہیے افغانستان کیلئے نہیں امریکہ ویزویہ امریکہ ویزویہ امریکہ is you have to fight them out they are fighting you now you don't have to go and attack them you have to defend yourself and for that we have done it for the last cumulative 25 years we are capable of doing it don't think that america has not been provoking you on the quiet through drones and other thing in your own area in these 16 years انہوں نے بہت کچھ کیا انہوں نے آپ کے area میں آکے اسامہ بن لڈن کو اٹھایا ہے انہوں نے کافی جگہوں پہ militants کو پروکسی یوز کر کے ہمارے کراچی میں یہ جو سارہ سیچویشن ہے the man is in london what's the problem and out the other day i was talking to somebody they told me gave me a fantastic thing and i do you know how many containers are missing یہ جو آتی راتی ان کی america's two three hundred he said 12 thousand to 26 thousand containers are missing where did they go کراچی where has been fit from london america containers we good governance واری بات ہے control نہیں ہے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کہ america کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید خراب نہ ہو اور ایک جو آپ نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تعلقات ہمارے normal رہیں ہمارے دوست بھی کہتے ہیں چین جیسے جو انہوں نے کہا کہ america آپ کی مدد کر سکتا ہے شاید ہمارے باس کی بات کیونکہ بہت ایڈوانس اکانومی ایڈوانس پاور ہے تو ان کے ساتھ رشتہ رکھنا بہت ضروری ہے جس طرح چین جو ہے جو ان کے سٹریجی حریف ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے کتنے سکس ہنڈرڈ ملین ڈالرز کا اور پھر وہ امریکن ڈالر ڈیپنڈز 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 ڈیٹری ڈیپنڈز ڈیپنڈز ڈیپنڈ تو ہمیں کیا ایسی چیز ہمیں تو دیکھیں اگر پاکستان میں صحیح طرح سے ہمارے اپنی نیشنل پالیسی بنائیں اب جب کوئی دیکھتا ہے کہ پاکستان کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے تو آپ کے ایک image ایسا بنتا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا امریکہ کے ساتھ جو امریکے کی گلے شکرے ہیں اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے objectively scientificly ہمیں دیکھنا چاہیے کتنی صداقت ہے اس میں کتنی حقیقت ہے اور اگر میں تو نہیں جانتا ہوں کیوں میں تو نہیں کہ بورڈر پہ کیا ہو رہا ہے کون نہیں اور جب الو سی پہ فائرنگ ہوتی ہے انڈیا والے کہتے ہیں پاکستان نے شروع کیا پاکستان کہتے ہیں انڈیا نے شروع کیا اگر سچی بات ہے جو بات ہے جنرل صاحب سے بھی اگر پوچ ہے تو لانگ ٹائم پالیسی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں لیکن یہ تو نہیں کہ آج کس نے شروع کیا ہم تو تھے نہیں وہاں ہمیں معلوم ہے اور کیونکہ حبل وطنی کی بنیاد پر ہم کہیں گے کہ ہمارے اپنی جو بات ہے وہ بلکل صحیح ہے لیکن تو ہم سائنٹیفکل بات کر رہے ہیں آپ میں کیا ہے اور پاکستان کی مفاد میں بھی یہ ہے کہ ابجیکٹیف ہو کتنی صداقت ہے اگر امریکہ کے جو شکایات ہیں اگر اس میں کچھ صداقت ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے اس کو دور کیسے ہم کر سکتے ہیں لیکن جو الزامات ہیں اس شکر کوئی بنیاد ہی نہیں ہے یا ہمارے نیوکلر جو میکنزم جو جانتے ہیں پورے ہنڈر پرسنٹ کے جو حقانی نیٹوک ہیں ان کے کوئی اب سیف ہیونز کیا ہے اور کیا نہیں وہ دیفنیشن کی بات ہے ان کے لیڈرز کیا پاکستان کے سرزمین میں رہتے ہیں کے نہیں لیکن آپ سرحی نہیں سمجھتے کہ جو ساری جو پوزیشنز امریکہ لیتا ہے میں نے پہلے ارز کیا کہ پریشر مینٹین کرنے کی اس قسم کی بات وہ دو مور کی بات کرتے ہیں بانتے ہیں لیکن ان کا دو مور یہ ہے کہ کچھ آپ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کچھ آپ کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کی شہباشی اور اس سال میں بھی کچھ زیادہ تو نہیں سات سو ملین کیوبر ہمارے انحصار نہیں ہونا چاہیے لیکن امریکہ کچھ تعریف کے ساتھ پھر یہ مضمت بھی اور اس میں پھر سے میں ارز کروں گا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ 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 سمجھا جاتا ہے اور اندرونی پاکستان میں بھی بہت ساری گفتگو ہوتی ہیں کچھ لوگ کچھ ایسی پولیسیز ہیں جو ہم برملا مانتے نہیں پر ہم چلاتے ہیں کیونکہ اسی میں ملک کا فائدہ ہے کس نے یہ فیصلہ کیا ہے اس میں بھی ابحام کیونکہ پاکستان میں کوئی ایسا کوہرنٹ قسم کی حکومت نہیں ہے کون فیصلے بنا رہے ہیں کون کر رہے ہیں اب تو ماشاءاللہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ اگر کچھ غلط سہمیاں ہیں تو دور کرنے کی کوشش ہونی چاہیے یہ تو میں کہتا ہوں یہ نہیں کہ آپ گھڑنے ٹیکیں گے سرینڈر کریں گے ڈریں گے اگر وہ ناجائج بات کریں گے پاکستان کی اوپر سینہ زوری کرنے کے کوشش کریں گے تو نیچرلی ہمیں ٹٹکے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے لیکن اس کے لئے بھی آپ کو بیس بنانا پڑے پاکستان میں پاکستان کی معیشت پاکستان کی سیاست پاکستان کا جو ماحول ہے اندر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آرٹیکل بھی لکھا تھا دسمبر آٹھ کو دور میں آیا تھا ٹوین سرند کہ ایک طرف سے سیویلینز نے اختیارات سارے ان کو دے دی ہیں فوج کو اور فوج نے ایک ایسا اگریمنٹ بنا لیا فیضاباد میں جو واقعی ایمبرسنگ کچھ تھی کیونکہ انہیں تقریبا سارے ان کی ڈیمانز کو تسلیم کر لیے تو اس میں لگ رہا تھا کہ پہ کوئی بھی یہ کچھ کر سکتے پہلے تو دو سو ہی تھے اور انہیں پورے کیپٹیکل کو سرند کر کے کٹ آف کر دیا آج جنرل صاحب آج آرمی چیف نے سینٹ کو بریف کیا نیشنل سیکیوریٹی ایشیوز پہ جس طرح ایمبرسنگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہماری حکومت ہے اسے تو سرندر کر دیا ہے اور یہ جو بریفنگ کی پھر کیا اہمیت ہے اگر اس کی کیا ضرورت کیوں پیش آئی یہ تو سینٹ چینمنگ کو پتہ ہوگا وہ نے invite کیا تھا وہ وہ بریفنگ کو کال موور نہ فوریم سیکیوری نیشنل خود اچھی بات ہے اچھی بات چلے ہی بریفنگ کال ای 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 دو نیشنل نیشنل ہی نیشنل نیشنل ہی اچھ اندیم كون اچھ اندیم پاکستان کا افغانستان میں ابھی ایک رول یہ ہے کہ we should get back into the good books of افغانی that is priority number one for us the good books of افغانی 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 افغانیستان which has been the policy of the last three four presidents ہم تو بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن جو نیدرند الائنس ہے ان ڈی ایس ہے وہ لگتا ہے کہ بھارت کے قفزے میں ہیں سب سے پہلے تو آپ افغانیز کے ساتھ اپنے وہ ریلیشن سٹی کریں ہم تو کوشش بہت کر رہے ہیں لیکن ان کی طرف سے آپ کے جو فرنس تھے who stood with you against u.s.a. for 10 good years where are they please find them who are you talking about or you talking about or you talking about who are 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 you talking about all those people they were your best friends where did we lose them we should get them back افغانیستان کی جو جنرل it's easier said than done میں عرض کروں اب کمین سٹی ہے new groups have come up find them out but please find out who are your friends whom you ignored number two we must get hold of the refugees problem and with the american help and the afghan help and those people who had fought with us ان کو rehabilitation is priority number one for us don't push them back they have to go back with dignity they must go back with dignity they should not they should be your friends lifelong friends and don't push them into Modi's camp ناظرین سلسلہ یہی سے شروع کریں گے گفتروہ ایک مختصص وقفہ لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آواز پاکستان میں دوبارہ خوش آمدید آپ جنرل صاحب نہیں بات کر رہے تھے اچھا امریکہ کے ساتھ ہمارے دو تین چیزیں ایک دو چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ٹائپ کرنی چاہیے ان کا جو administrative logistic support آتا ہے from کارچی to جی تی روڈ and all the way up آپ نے جائے کر کتنا clotted up ہو گیا it is affecting our own population smog is a result of that so many thousands of vehicles coming everyday ابھی وہ 26000 to missing say na but how many fly everyday i think we should take them into confidence after talking to the chinese that the road from Gwadar to Quetta and Peshawar should be built by the should be built by the Americans by the Americans okay that should be a super highway they should use that and they should no that will help Gwadar سے کان تاک Gwadar سے چمن Quetta and to Peshawar مطلب امریکوں کہ ہم یہ کہیں کہ سی پیک کا سی پیک کا ایک جو روڈ ہے وہ امریکی بنائیں یہ ہندوستان کیا گیا سی پیک کے حلاف جانے ہیں سی پیک کے جو روڈ ہیں ان کو رہنے دیں ان کو آپ رہنے دیں ان میں کافی confusion آئی ایک سیپریٹ کو یہ اور روڈ بنیں اور امریکا جو صرف امریکنز use کریں یہ تو بہت بری بات ہو جائے گی یہ تو they're doing it they're doing it but i said after talking to the chinese so that we don't annoy china in any case یہ ہمارے مفات میں ہے یہ ہمارے مفات میں ہے اور امریکا که بھی مفات میں ہے نہیں وہ پیسے میں دے پیسے ہمائے نہیں ہم خود ہی بن کر سکتے کیا بات ہی کے نام بات یہ ہمیں بہت تنگ کر رہا ہے یہ جو لجسٹک سوٹ ہے امریکا کے ساتھ ہمیں جو بار بار دورانی پڑے گی that is our relationship with India and their position I do not know whether Trump knows the background of Pakistan India relationship right from Pakistan Sindhudej وغیرہ the role of the Indians and British in 1948 war 65 war میں جو Americans نے میں let down کی ہے 71 میں جو کی ہے I think the present generation of American leadership has to be briefed and I have a feeling many Pakistani senior officers do not know about it when I talk about it 48 کا تو کسی کو نہیں پتا کہ جنگ میں کیا ہوا کیا ہوا ڈیکے نا تو یہ جو ڈیپلمیٹک ایفرٹ ہمیں ایک لانچ کرنا پڑے گا and your American ambassador and your ambassador and UN need to be brilliant people you need to change باشر سر آپ واشنگٹن میں پاگستان کو بڑے بھرپور طریقے سے آپ نے ریپریزنٹ کیا اب یہ جو بات کر رہے ہیں یہ تو یہ تو ابھی آج کل کے آج کل کے حالات میں ہیں اور ان کا کہنا ایک حوالے سے بجا بھی ہے کہ اگر امریکہ ہماری بات سے اتفاق نہیں کرتا تو کسی طور شاید ہم بھی ذمہ دار ہیں کہ ہم اپنی بات صحیح معنی میں پہنچا نہیں سکے جو ہمارا sorry for the interruption you think secretary of state secretary of defense they are basically youngsters ٹھیک ہے basically ٹھیک ہے you think they know all these details which you and me do not know which you and me do not know ان کا عملہ ہے 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 دیکھیں جی ISI ہے president DG ISI does he know exactly what after of the command was doing answer is no he'll only know the broad things but when you get on to a specific subject اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہوتی ہیں تو سر وہی question میرے سوال ہے کچھ شاید ہماری اپنی کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں ہماری سفارتکاری میں کہ ہم اپنا سفارتکاری یا نیشنل ڈیسیشن میکنگ میں بھی اور انپلیمنٹیشن میں انپلیمنٹیشن میں بھی ہو سکتی تو آپ کہا کچھ سکم دیکھتے ہیں آپ ہماری اپنی سفارتکاری میں جس طرح یہ کہنے کہ ہمیں کمپیٹنڈ لوگوں کو بھیجوانا چاہیے یہ کرنا چاہیے تیکیم ماشاءاللہ میں خریب بات کرتا ہوں یہاں ماشاءاللہ ہمارے فرن سیویس کے جو ممبرز ہیں وزارت میں بھی اور باہر بھی کافی عالی درجے کے ہیں among the best اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ باہر کے مالک جو ہیں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں بالکل کہ ایمار انڈینز بھی تسلیم کرتے ہیں جی انڈینز بھی تسلیم انڈینز تسلیم کرتے ہیں بالکل تو ان کی جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بات معنی نہیں جاتی ہے کیونکہ یہاں پاور پلیز ہوتے ہیں اور پاور پلیز میں جو ایک پاور جیت جاتی ہے پھر اس کیوں پر وہ ایک لوجک کا کور ڈالنا چاہتا ہے فرن آفرس کے پر ساتھ ہیں کہ آپ انگریزی میں اور ڈپلومیٹیز میں ڈپلومیٹک لائنگویج میں اس کو ذرا اس عددات میں پیش کریں کہ یہ معقول فیصلہ لگے حالانکہ آپ نے بنایا نہیں ہے بنتا کئی اور سے تو وہ پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب میں سمجھنا ہوں کہ ہماری جو نیشنرل پولیسیز میں اگر اس میں خامیاں ہوں تو وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے آپ کی ڈپلومیٹی میں بلکل یعنی کہ کرہن وطاون وہ وہاں ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں اور اس کی ایک کمزوری بن جاتی ہے ذمہ باری پھر وہ فرن آفرس کی ہوتی ہے جس طرح میں نے ایک دفعہ شاید ابھی کے پروگرام پہ یہ کسی اور کے پروگرام پہ میں نے یہ کرکٹ کا ایک وہ محاورہ دیا کہ بیٹسمن جو ہیں وہ آپ سیونٹی فور ایٹھ وکٹس ہو جاتے ہیں پھر فورن آفرس کا بندہ آ رہا ہے ٹھے لینڈر اسے گہتے ہیں دھائی سو تک تو پنچھا لو کمز کم اور وہ دو سو تک پنچھا لیتے ہیں آپ کہتے ہیں فیل اچھا تو فورن آفرس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے ہر ڈیسیشن بشمول فورن پولیسی بنتا ہے پرائم اینسٹر اگر وہ چیف ایکزیکٹر ان کے سب سے انپورس لے لیکن سب سے انپورٹ لیں اور جہاں تک فورن پولیسی کا تعلق ہے پرنسپل انپورٹ یعنی کہ صرف پرنسپل انپورٹ فورن آفرس کا ہونا چاہیے باقی آپ کو ضرورت ہیں سکیورٹی کے اکنومک کے ہر ایک ٹیکنیکل جو انپورٹس ہوتے ہیں ہر ایک کی محضورت ہوتے ہیں پھر فیصلہ وہاں چیف ایکزیکٹر کے ہاں ہوتا ہے اب یہاں کچھ ایسی عادت سے بنی ہوئی ہے کہ فورن آفرس کا جو وزن ہے جو کہ انڈیا میں کافی زیادہ ہے بہت زیادہ ہے آپ جانتے ہیں وہاں سے ہو کے آرہے ہیں میں بھی پہلے رہے چکا ہوں وہاں وہاں فورن آفرس جو ہے جہاں تک پاکستان کی پالیسی ہے یہاں بگ سے یہ نہیں کیوں ہر بات مانی آتی ہے لیکن they have a very big say ہمارے فورن آفرس میں امپلیمنٹیشن میں تو big say ہے بننے میں یا ڈریکشن کو کس ڈریکشن کو آپ ترضی دیں گے یہ اس طرح یا اس طرح اس میں نسبتاً ان کا وہ سیکندری رول ہے جو کہ شاید صحیح نہیں ہے تو باہرحال اس کی گفت و شنید کی یہ بتائیے صرف کیونکہ ہمارے بات صرف فیک منٹ رہ گیا ہے یہ بتائیے کہ چونکہ اب امریکہ نے نئی پولیسی کا اپنا اعلان کیا اسٹریٹیجی کا پاکستان اقتصادی طور پر اس وقت مشکلات کا شکار ہے ہمارے قرضیں بہت بڑھ گئے ہیں ہمارے ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں اب آئی ایم ایف کی طرف شاید ہمیں اگلے سال کئی جانا پڑے ہیں امریکہ کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں تو آئی ایم ایف سے کیا مل رہے ہیں شاید یہ بھی کو اندیا ہے کہ آپ لوگ شاید مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں بطور خاص آئی ایم ایف کیو پر آپ کا انحصار ختم نہیں ہوا ہے بلکل بلکہ آپ اور لونز لے رہے ہیں to pay loan جب آپ لون لیتے ہیں pay loan کرنے کے لیے تو اس کا سمجھے کہ آپ کی اقتصادی صورتحال اچھی نہیں ہے آئی ایم ایف جتنے ایکانومس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شاید واپس گانا پڑے جائیں گے وہاں اور آپ امریکہ کے ساتھ کشیدگی ہو تو پھر اس کا بڑا منفی اثر پڑ سکتا ہے پھر امریکہ کے پاس آپ کو لازمان جانا ہوگا کہ خدا رہ وہ آئی ایم ایف والوں کو کہہ دیں کہ بھئی ہمیں ذرا مولت دے دیں تو ہماری سفارتکاری اور ڈپلومسی کے لیے اور بہت سے چیلنجز ویٹ کر رہے ہیں ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح حالات انفورڈ ہوتے ہیں آنے والے مہینوں میں لیکن پاکستان بحیثیت ریاست بہت سے چیلنجز کا بہت سامنا ہے اس وقت جس طرح انبیسٹر صاحب نے کہا اندرونی طور پر تو گورنس کا ایشیو رہی ہیں پھر کرپشن کے حالات بھی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ایک سیاسی جو ہے بے یقینی کی صورتحال بھی ہے بدقسمتی کے ساتھ پیسر جنرل صاحب نے کہا کہ اغوانستان میں خاص طور پر ہمارے لئے بڑا اہمیت کا حامل ہے اس وقت لیکن مہاں بھی ہمیں لگتا یہی ہے کہ کچھ حالات شاید ہم ریچ آر اوٹ نہیں کر سکے اغوانستان کے لوگوں کو خاص طور پر جو نورٹ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات میں ایک قسم کا ایک خلاسہ آ گیا ہے تو بہت سے ایشیوز ہیں اندرونی حالات کے حوال سے اور خارجی امور کے معاملات جو ہیں تمام ایک الجھاؤ بہت سا آ گیا ہے اب کس طرح ہم ان کو سلجھاتے ہیں آنے والا وقت بتائے گا انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پاکستان زندہ بات